ہوتا اور دیکھئے جیسے ہم یہ مورلز ہیں نا یہ جتنے مورلز ہم کانیوں میں ہوتے ہیں یہ مورلز ہم نے ڈراؤ کی ہیں رائٹر نے کبھی نہیں کہا کہ نیسیسٹی is the mother of invention رائٹر نے نہیں کہا کہ greed is curse ٹھیک ہے رائٹر نے نہیں کہا کہ it's useless to cry over spilt milk یہ ہم نے اخص کیا یہ موضوع theme ہم نے جب یہ پڑا کہ ایک کرو جو ہے تھسٹی کرو جو ہے یا یہ تھسٹی کرو یا اس کا جو مورل ہے یہ ہم نے اخص کیا رائٹر نے صرف ایک کرو دیکھی اور وہ پانی میں کنکر پھینک رہی ہے اور اپنے جگ میں پانی نیچے ہے اس کو کنکر پھینک کے اپنے اس پانی کا راستہ نکالتی ہے تو جب پڑھنے والوں نے اس کو پڑا تو انہوں نے کہا اس کا مورل ہے نیسیسٹی is the mother of invention ضرورت اجاد کی ماں ہے یہ رائٹر نے تو نہیں کہا نا کسی جگہ نہیں کہا تو یہاں پہ اس کا آئیڈیا تھا آئیڈیا یہ تھا کہ بھئی کس طرح سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی اپنے جب اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کس طرح سے اس کے لیے طریقے devise کرتا ہے بوک لگتی ہے تو آپ کس طرح method choose کرتے ہیں اپنی بوک کو مٹانے کا وہ کس طرح آپ creative ہو سکتے ہیں رائٹر کے ذہن میں آئیڈیا تھا اس نے اس آئیڈیا کے اوپر لکھا اور اس سے ایک موضوع بن گیا موضوع یہ بنا کہ necessity is the mother of invention اسی طرح لالج بری بلا ہے یہ جو موضوع ہے یہ جو theme ہے یہ جو moral ہے یہ رائٹر نے اس کو greed is curse کو دونوں طرح سے ہو سکتے ہیں کہ اگر اس نے اس کو پہلے سوچا کہ اچھا میں اس موضوع پہ لکھنا چاہ رہا ہوں اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لالج بری بلا ہے اس کے اردیت کچھ لکھتے ہیں تو آپ اس نے جتنا کچھ لکھا اگر اس میں آپ نے کتے والی کہانی پڑی یا کوئی دوسری کہانی پڑی یا تیسری کہانی پڑی کہ وہ جو کچھ لکھ رہا ہے وہ اس کو اس طرف لے کے آ رہا ہے وہ یہی ثابت کرے گا جتنی اس کے آئیڈیاز ہیں وہ اس کی طرف fit کریں گے اس topic کی طرف لے کے آئیں گے تو دو basicly طریقے ہیں themes آپ کو یا تو جب آپ پہلے decide کر لیتے ہیں کہ میں نے اس موضوع پہ لکھنا ہے تو پھر آپ تمام آئیڈیاز کو اس طرف direct کرتے ہیں اور جب دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ آئیڈیاز بات کر رہے ہوتے ہیں لکھ رہے ہوتے ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں اور ان آئیڈیاز کی نتیجے میں ایک موضوع آپ دیکھیں کئی دفعہ لوگ لکھ لیتے ہیں میں خود لکھتا ہوں تو ہم اپنی اس نظم کو یا غزل کو انوان نہیں دیتے انوان نہیں دیتے ہم اپنا expression دیتے ہیں ہمارے آئیڈیاز ہیں ان کو share کرتے ہیں اخباروں میں جب بیجے جاتے ہیں تو جو ایڈیٹر یا چیف ایڈیٹر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو موضوع دے دیتے ہیں article کو اس طرح موضوع وہ دیتے ہیں وہ اس کو موضوع بناتے ہیں کہ یہ آئیڈیاز کس موضوع کے گرد آتے ہیں اس کے کس umbrella کے نیچے آتے ہیں ایک writer جب flow میں ہوتا ہے اس کی imagination ہوتی ہے تو وہ بہت دفعہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ یہ کس موضوع میں fit آئیں گے لوگ اس کو اس موضوع میں fit کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ اس کا موضوع ہے اب میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آئیے تو یہ themes کی بات ہوگی اچھا اس میں مزید themes کے حوالے سے یہ ایک اور چیز ایڈ کی ہے میں نے جب آپ یہ کرتے جاتے ہیں As you do this you will find that your ideas aren't as hapazard as you thought Some will turn out to be about the same thing some can be put into a sequence Some might pair off into opposing groups out of these natural groupings your theme will gradually merge تو یہ یعنی theme آپ کا سامنے کیسے آتا ہے جب آپ یہ کام کرتے ہیں یعنی یا تو آپ اپنے ideas کو theme کی طرف direct کرتے ہیں یا theme جو ہے بات میں آتا ہے اور ideas آگے چل رہے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ جب آپ اگر ideas کو لے کے چل رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ideas جو ہیں aren't as hapazard hapazard کا مطلب ہوتا ہے بے ہنگم نہیں ہیں جیسے آپ کا خیال ہوتا ہے ایک idea کہیں نہ کہیں آپ کے لا شعور میں دوسرے ideas سے connect کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ اس سے connect کر رہا ہوتا ہے تو ایک موضوع جو ہے وہ نکلتا جاتا ہے for example ایک شاعر ہے یا ایک writer ہے وہ بارہا بات کرتا ہے انسانوں کے درد کی وہ بارہا یہ دکھاتا ہے اپنی شاعری میں یا اپنی writing کے اندر وہ کسی موضوع کو نہیں لکھ رہا لیکن وہ بارہا یہ دکھا رہا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کس طرح کس طرح ہے معاشرے کے اندر کس طرح اس کے ساتھ نانصافی ہو رہی ہے کس طرح وہ struggle کر رہا ہے تو اس کی یہ تمام کی تمام writing یا یہ تمام کی تمام ideas جو ہیں ان کو اگر ایک جگہ ہم جمع کریں تو وہ کوئی جب ہم اس کی کتاب کا title دیتے ہیں تو وہ کوئی ایک موضوع بن جاتا ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی stories ہوں جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ڈراماز بنائی جاتے ہیں اور اس میں morals یا مختلف ideas ہوتے ہیں social issues کے اوپر تو ان کو پھر ایک امریلہ کے نیچے ایک موضوع کے نیچے بند کر دیا جاتا ہے کہ اچھا یہ موضوع ہے اور اس موضوع کے نیچے یہ مختلف ideas ہیں لیکن یہ تمام کی تمام ideas اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اسی چیز کی طرف point کرتے ہیں صرف expression یا بات کرنے کا انداز مختلف ہے تو اس طرح سے جب آپ اپنے ideas کو لے کے چلتے ہیں اس میں سے بھی theme جو ہے وہ emerge کرتے ہیں gradually کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ ان کو groups کر سکتے ہیں ideas کو group کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب outlines کیسے بنائی جائیں آپ لوگوں نے first year, second year یا metric میں outlines بنائی ہوں گی یعنی copy کا ایک page اٹھایا ایسیز کی practice کرنے کے لئے تو ایک idea لکھا ٹھیک ہے پھر اس کے بارے میں سوچا پھر ایک اور idea یا اس کو ایک dot لگائی یا slash لگائی اور اس کے آگے لکھ دیا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اسی طرح کا index cards ہم use کر سکتے زائر وہ پیپر میں جب لیکن اپنی practice کے لئے آپ اور اپنے آپ کو یعنی اس outlining کے طریقے سے اپنے آپ کو use to کرنے کے لئے آپ یہ طریقہ use کر سکتے ہیں اس کو پڑھئے وکیل انچی آواز میں پڑھئے کہ کیا index cards اور اپنے اپنے آپ لائنگ کے طریقے میں کیسے use کر سکتے ہیں using index cards one of the easiest ways to let your ideas form into patterns is to separate them so you can physically shuffle them around writing each idea on a separate card or slip of paper can allow you to see connections between them that you would never see otherwise making an outline involves trial and error but it only takes seconds to move cards into a new outline if you try to start writing before the outline works properly it could take you all the week to rewrite and rewrite again سرچ میں بھی سرچ میں بھی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی آپ آپ آوٹ لائننگ کس طرح کر سکتے ہیں بتایی؟ سرچ میں بھی بتا ہے کہ سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ ہے کہ جو آئیڈیاز ہیں ان کی پیٹرنز کو الگ الگ کرنا اس کے لئے آپ اس کو کاٹ پر بھی لکھ سکتے ہیں انڈیکس کارڈ پر اور یا پیپر پر بھی لکھ سکتے ہیں یعنی جو مثال ہم نے بہت بنیادی مثال دیتی فار ایزمپل آپ اسے یا اس ٹاپک پر لکھ رہے ہیں تو ایک کارڈ انٹروڈکشن کا بنا لیں ایک کارڈ اس کی فیزیکل اپیرنس کا بنا لیں ایک کارڈ اس کی ٹیچنگ میتھڈالوجی کا بنا لیں ایک کارڈ اس کے انسانی رویوں کا بنا لیں ایک کارڈ اس کے لوگوں کی مدد کا بنا لیں ایک کارڈ اس کے ٹیچنگ کے پیشن کے ساتھ جو جڑا ہے اس کو بنا لیں تو یہ یعنی آپ تاکہ ان کو فیزیکلی آپ اپنے روم میں مطلب جو لوگ بڑا کام کرتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں ایک آئیڈیا آیا اس کو لکھا اور اپنے کمرے میں دیوار پر لگا دیا چھیک ہے پھر ایک اور کسی دن آئیڈیا آیا اس کو اس دیوار والے اسی چٹ کے ساتھ آگے لگا دیا پوری دیوار بر دی بعد میں ان چٹوں کو آپس میں سیکمنس کیا اچھا پہلے یہ اور اس طرح پوری کی پوری کتابیں لوگ لکھتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کریئیٹیو لوگ کام کیسے کرتے ہیں ان کے کمروں میں ان کے دیواروں پر آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی وہ کارڈز ہوں آج کل آپ کے ساتھ آپ کو پتا ہے وہ سٹکی نوٹ جو سٹکی پیپرز ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے لوگ کے کوئی آئیڈیا آیا اس کو لکھ کے چپکا دیا پھر کوئی بات آئی یا کوئی چیز ہے اس کو لکھ کے چپکا دیا اور بعد میں ان ساری چیزوں کو ارینج کر یعنی پہلے کونسا سٹکی نوٹ ہے اس کے ساتھ پھر دوسرا کونسا ہونا چاہیے ان ساروں کو ارینج کر کے اسی طرح کارڈز یعنی کارڈز یا سٹکی نوٹ ایک ہی بات ہے یا آپ ایون پیچ پچٹ پھاڑ کے لکھ رہے ہیں یہ ایک ہی طرح سے مکتا ہے تاکہ آپ ان کو فیزیکلی شفل کر سکیں فیزیکلی کا شفل کا مذہب ہے کہ آپ اس کو اتار کے اوپر کر لیں اس کو اتار کے نیچے کر لیں اٹھا کے ادھر کر لیں کہ اچھا یار یہاں فٹ نہیں آرہی یہ والی بات اس بات کو آخر میں ہونا چاہیے نہیں یہ یہاں نہیں فٹ آرہی اس کو درمیان میں ہونا چاہیے اس آئیڈیا کو میری بات سمجھ آرہی ہے آپ کو وکیل مقلی بات سمجھے نیچے ایس ایس ایساں آپ کو کہیں گے اگر کشن سکتے ہیں اب بھی اکی لین دیکھیں کہ ایک سپریٹ کارٹ ایک سپریٹ چٹ یا ایک سپریٹ سٹیکی نوٹ رائٹنگ ایچ ایڈیا آپ نے ایک پیراگراف کی جو ہم آؤٹلائن ویسے بناتے ہیں پیپر پیزائر ہے وہ آپ نے کہا اپنا فائنل پیپر دیکھنا ہے تو اسی طرح بنانا ہے کہ آپ نے وہ چھوٹا سا پیراگراف ٹائپ بنانا ہے جس میں آپ نے پہلی لائن لکھنی ہے پھر ایک آپ نے ڈائش ڈال کے دوسری پھر ایک تیسری چار چوتھی پانچوی چھے جملے لکھ لینے اور پھر ان کو الیابوریٹ کرنے پیپر کے حوالے سے یہی کام ہے لیکن جب ہم یوں کرتے ہیں تو اس میں آپ کا جو جو ایک آئیڈیا کا دوسرے سے کنیکشن ہے نا وہ اتنا سٹرانگ نہیں بن پاتا لیکن اگر آپ نے پہلے پلیننگ کر کے علیدہ علیدہ کارڈ پہ چٹ پہ یا انڈیکس پہ آپ نے علیدہ علیدہ لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا یار اس کا اس کو یہاں ہونا چاہیے اس آئیڈیا کو اس کو یہاں ہونا چاہیے یہ ایک طریقہ ہے possible طریقہ ہے آؤٹ لائننگ شروع کرنے کا یا آؤٹ لائننگ بنانے کا جی آگے پڑھئیے اپنی آؤٹ لائننت تلواغ کیجئے چلی آؤٹ لائننگ ویڈ کوئی اور جو ہ Unterschied اب اپنی آئب ملتا ہے کہ سے اب اچھا کارڈس پڑھنا ہے بار آئ réع Himmar What the question does crassies کارڈ پہ لیکس میں بعض وقت ہوتا ہے آپ آپ سے غلطی ہوتی ہے لیکن اس دورانیے میں کچھ سی سیکنڈز لگتے ہیں کسی نئی آوٹلائن کو بنانے میں ٹرائل اور ایرر کا کیا مطلب ہے ٹرائل تو جب آپ پہلی دفاع کرتے ہیں اور ایرر جب آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے دیکھئے آپ سب کے لئے بیٹا لرننگ سیکھنا ہر ایک انڈیویجول کی لرننگ جو ہے وہ ٹرائل اور ایرر پہ بیس گئے ٹرائل یعنی کوشش یا اٹیمٹ اور ایرر اس ٹرائل یا اٹیمٹ کے نتیجے میں ہونے والی آپ کہانی پڑھی آنا چونٹی چڑھ رہی ہے چڑھ رہی ہے ایک دفاع چڑھی دوسری دفاع چڑھی تیسری دفاع چڑھی چوتری دفاع چڑھی اور وہ آپ سنتے ہیں کہ سو دفاع چڑھی اور پھر چڑ گئی یہ ٹرائل ان ایرر زندگی میں سارا کچھ جو آپ سیکھتے ہیں وہ ٹرائل ان ایرر کے نتیجے میں سیکھتے ہیں آپ جملہ لکھنا سیکھتے ہیں ٹرائل ان ایرر کے آپ مضمون لکھنا سیکھیں گے تو ٹرائل ان ایرر کوشش اٹیمٹ آپ کو میں کہوں گا سائنمنٹ لکھیں آپ لکھیں گے گلتی ہوگی میں جواب دوں گا فیڈ بیک دوں گا آپ دوبارہ ٹرائے کریں گے دوبارہ گلتی ہوگی میں پھر کہوں گا دوبارہ لکھیں پھر تو آپ اس کو سیکھ جائیں گے یاد رکھئے کائنات کی تمام تر جو لرننگ ہے وہ ٹرائل ان ایرر پر بیس کرتی ہے سائنس کے تمام حصول ٹرائل ان ایرر پر بیس کرتے ہیں سائنس کیا کرتی ہے وہ کسی بھی چیز کو ہتل امکان نہیں کہتی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ٹرائل سے گزاریں گے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک دفعہ کسی چیز پر اب یہ ویکسن کا کوویڈ کی بن رہی ہے تو یہ ٹرائل ان ایرر کا پروسس جاری ہے نا ٹرائل ہو رہا ہے اس کو کسی نہ کسی چیز پر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے غلطی آ جاتی ہے نہیں یہ فائدہ نہیں ہے پھر ٹرائل ان ایرر اور اس ٹرائل ان ایرر کے نتیجے میں پھر آپ اس چیز تک پہنچیں یہ اسی طرح آؤٹلائن کے ساتھ بھی ہے یعنی ہر ایک پروسس ٹرائل ان ایرر سے آپ اس کو گزاریں آپ اگر ٹرائل ان ایرر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے ایک ہر ایر ایرر کیا تو ان ایرر کر رہے تو اس کا مطلب ہے کیا بات ہے؟ اگر آپ کے پاس کارڈ بنے لیکن اگر آپ نے لک کے آؤٹلائن بنے لیا جیسا میں نے کاف پیج پہ پھر آپ کو کٹنے پڑے گا اچھا یار نہیں یہ ابھی مزہ نہیں آرہا آئیڈیاز مختلف آپ کو سمجھنے یاری کہ کس کو درمیان میں رکھا ہے کس کو پیلے لکھا ہے لیکن پھر آپ نے کارڈ بنائے ہوئے ہیں سٹیکی نوٹس پر پر نائے ہوئے ہیں تو آپ ایک دیوار پہ اپنے آئیڈیاز کا سیکونس لگاتے ہیں پھر وہ سے دیکھتے ہیں یار نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تیسرے والے کو پہلے کی جگہ کر دیا اتار کے پہلے والے کو چوتھے کی جگہ چوتھے والے کو دوسرے کی جگہ دوسرے والے کو پانچویں کی جگہ تو آپ دیکھیں نا یہ آپ کو سیکنڈز لگیں گے اس کو چینج کرنے میں تو اگر آپ پرائل ایک کو اس طرح یہاں پہ فٹ کر کے جس طرح آپ لوگ اپنی تصویروں کے ساتھ کرتے ہیں یہ فیلٹرز ہوتے ہیں آپ کے پاس ایک تصویر ہے آپ پہلے ایک فیلٹر ونٹیج ہے جی وہ ٹرائے کرتے ہیں نہیں دوسرا تیسرا چوتھا پانچویں چھٹا کبھی آگے کبھی پیچھے اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ ٹھیک ہے آپ اس کو اپنے لیے چوز کر لیتے ہیں سیلیکٹ کر لیتے ہیں میری بات سمجھا رہی ہے نا یہ ان مثالوں سے کہ کس طرح سے آپ نے ٹرائل این ایرر کے ذریعے اپنے آئیڈیاز کو اور اگر آپ کے پاس کارڈز ہوں گے چٹس ہوں گی یا اس پہ آپ نے اپنے آئیڈیاز علیہ دلہ دلہ لکھے ہوں گے اور انہیں آپ پھر اس ایک خوبصورت چیز میں پرونے کی کوشش کریں گے کہ سیکوینس کونسی چیز کب خوبصورت لگے گی زیادہ یا وہ کب زیادہ میننگفل ہوگی آپ دو تین دفعہ اس کو بدلیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ جب رنگ کرتے ہیں پینٹ کرتے ہیں سکیچنگ کرتے ہیں کوئی بھی اور آپ دیکھئے کریئیٹیف کام ہے جب کیا جاتے ہیں تو مخلف آئیڈیاز اچھا اس کو اگر یہاں رکھا جائے ایک کمرے کی آپ سیٹنگ دیکھ لیں کہ اچھا بیڈ یہاں رکھا جائے تو کیسا لگے گا صوفہ وہاں رکھا جائے تو کیسا لگے گا پھر آپ پہلے بیڈ کو ادھر کر کے دیکھتے ہیں صوفہ کوئیدر کر کے دیکھتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں نہیں یار اچھا یہ والا تو یہ ہمارے سامنے آ گیا کیسا لگے گا اب اس کو درہ یوں موڑ کے دیکھتے ہیں پھر آپ دوسرے طرف کرتے ہیں تیسی طرف کرتے ہیں مختلف آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور منس بن جاتا ہے جو آپ یہ کی ہر ایک چیز پہ یہ فٹ آتی ہے یہ آؤٹ لائنگ کہ آپ نے چیزوں کو سیکوینس میں لانے کے لیے یا اپنی خود اس کو خود صرف دانے کے لیے ٹرائل ان ایرر کے پروسس سے گزار کرنا پڑے گا اور اس میں اگر آپ آؤٹ لائنگ اس طرح کریں گے تو چند سیکنڈ لگیں گے آپ کو تو یہ انڈیکس کارڈز آپ یوز کر سکتے ہیں چٹس یوز کر سکتے ہیں سٹکی نوٹس یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ٹرائے کریں گے تو سٹارٹ رائنگ بیفور دہ آؤٹ لائنگ ورکس پرابلی میں نے وہی بات جو بھی پہلے کیا اگر آپ کے پاس آؤٹ لائنگ کلیر نہیں ہے اور آپ نے اپنی اسائنمنٹ پر کام کرنا شروع کر دیا ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی ایک پیراغراف زدہ زدہ لکھیں گے اور بس آپ ایک ہی پیراغراف میں ساری باتیں کر دیں گے کوئی سیکوینس کوئی ربط نہیں ہوگا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا اب میں نے اس کو پورا کیسے کرنا ہے تو سٹرکچر یا آؤٹ لائنگ کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں بنتی کوئی پینٹر اگر ڈراغ کرتے تو پہلے وہ یہ آؤٹ لائنڈ ڈراغ کرتے آؤٹ لائنگ اگر آپ کے پاس نہیں ہے آئیڈیا سٹرکچر آپ کے پاس نہیں ہے تو بہت مشکل کام ہے کہ آپ کو فائنل پروڈکٹ جو ہے وہ بنا سکیں یا اس کو لے کے آ سکیں آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ سر آپ کی آواز نہیں آرہی آجے گی خبر رکو آجے گی بات سمجھائی ہوگی اب اپنے آئیڈیا ہلو آپ کو میری آواز آرہی ہے جی بیچ میں انٹرنیٹ جو ہے وہ پرابلم آئی ہے بیچ میں جو ہے وہ کنیکٹیوٹی کا تو آپ میں فاروق افزن ہے آپ کو میرے آواز آرہی ہے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے آپ کو آواز آرہی ہے یہ لوگ صرف میرا حال ہے آن لین ہو کے غائب ہو جاتے ہیں حاضری لگا آنے کے چکروں میں جس طرح کالیج میں ہوتا ہے آواز آرہی ہے آپ کی جی آواز تو آرہی ہے آپ کو آہ میں نے کہا یہ ریڈنگ جو اگلی ہماری سلائیڈ ہے اس کی ریڈنگ آہ آہ عمر فاروق کریں گے چلیں عمر آپ کو آواز آرہی ہے میری یا سر جی اب میں سکرین آپ کو دکھاتا ہوں جی آپ کو سکرین بھی اب نظر آرہی ہے کسی کو نظر نہیں آرہی سکرین آرہی ہے آرہی ہے سکرین آرہی ہے آرہی ہے اچھا تو یہ لیجے جی آرہ فاروق پڑیے کس طرح سے آپ نے اپنے آئیڈیا adjustment aimder پیکارن پیدا کرنے ہیں And what kind of thing they are about to read Second, a middle The main bit where you can say You say that The main bit The main bit The middle is your crux Your most important point Where you are talking about your story Your most important story Alright sir Where you can say What you are there to say Third, an end Some kind of winding up parts That let the reader know That this is actually the end of the piece Rather than that someone lost the last stage Yes sir You have to understand a little bit Yes, let me tell you What you have to understand a little bit In the beginning The reader tells me That this is what you are reading What you are reading What you are reading Trying to read You are reading The main thing is The main thing you are in order Now you have to understand A pattern major The new thing is An end of You have to learn ہوتے ہیں کہانی کہاں ہو رہی ہے کہاں شروع ہو رہی ہے کون کون ہے کیا کیا ہے موسم کیسا ہے دن ہے رات ہے گرمی ہے سردی ہے لوگ کیا ہیں کہاں ہیں اسی طرح ایسے کے اوپر آپ اپنے ٹاپک کا انٹروڈکشن دیتے ہیں تو آپ اپنی آؤٹلائن کو بیسکلی تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں بیگننگ والے پورشن میں آپ یعنی انٹروڈکشن اور تین چار مزید جو بنیادی چیزیں وہ اس کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں پھر آپ کی میڈل جو پارٹ ہوتا ہے کسی بھی کہانی کا میں آپ کو بتایا تھا کہ پہلے بھی میں نے بات کیا کہ ایک ہوتا ہے یعنی انٹروڈکشن میں اور پھر یہ ایسے اوپر کی طرف جاتی ہے یعنی آپ بلکل نیچے سے اٹھتے ہیں اور پھر اوپر کی طرف جاتے ہیں بلکل اٹھان جس کو ہم کلائمیکس کہتے ہیں جیارویں بارویں اگر کسی ڈرامے کی بات کرنے تو اس کی گیارویں بارویں اپیسوڈ ہوتی ہے جب کہانی بلکل کھل کے سامنے آ رہی ہوتی ہے اور آپ اپنی رائٹر اپنی بات کر رہا ہوتا ہے کہ اصل میں وہ جو موضوع ہے جو ٹاپک ہے جو وہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں کلائمیکس ہے جس میں آپ بس چاہتے ہیں کہ پتا چلے آگے کیا ہوگا آگے کیا ہوگا مکمل طور پر ریڈر کو یا ویور کو دیکھنے والے کو انگیج کیا ہوتا ہے اس ماسٹر پیس نے اسی طرح ہیستے میں بلکل میڈل پوشن جہاں پہ آپ آئیڈیاز کی برمار کر رہے ہیں اپنے ٹاپک کو ڈسکرس کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ نیچے کی طرف آتی ہے دوبارہ یہ لاہم یعنی یہ بلکل اگر آپ اس کو کرب کی صورت میں دیکھیں کہ یہ نیچے ہے زمین کے ساتھ پھر یہ اوپر جا رہی ہے اور پھر نیچے آ رہی ہے تو جو اینڈ ہے وہ جس کو ہم کلائمیکس کے بعد ڈاؤن فال بھی کہتے ہیں کنکلوین بھی کہتے ہیں یعنی آپ نے اس کو کہیں نہ کہیں پار لگانا ہے اس کو جس چیز کو آپ نے اٹھایا ہے اتنا بڑا فلانا لوگ ہیں مر رہے ہیں کھاپ رہے ہیں شادیاں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی اور پھر آپ نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے آپ دیکھیں آپ کو وہ سٹوری یا وہ ایسے یا وہ چیز بہتر سمجھ آتی ہے جس میں آپ کو لگے کہ یہ ختم ہو گئی ہے برنہ بہت ساری ایسے لگتا ہے کہ اچھا یار یہ ختم ہو گئی ہے ابھی تو کوئی بات کلیر ہی نہیں ہوئی تو ختم کیسے ہو گئی ہے یہ جو آخر میں میں نے لکھا ہے کہ rather than someone lost the last day ایسے نہ لگے آپ کو کہ یار یہ بک کا آخری صفحہ پھٹا ہوا تو نہیں ہے کہیں جو بک میں پڑھ رہا ہوں یا کہانی پڑھ رہا ہوں اس کا آخری صفحہ مسنگ تو نہیں ہے یعنی آپ نے جو آغاز کیا تھا پھر جو اس کو اٹھایا تھا مردل میں اس کہانی کو اس کو ختم بھی کرنا ہے ایک ایک کریکٹر اگر آپ نے introduced کروایا تو اس کریکٹر کو کوئی ending بھی دینی ہے اس کو exit بھی دینا ہے جس کو enter کیا ہے اس کو exit بھی دینا ہے یہ نہیں کہ enter تو کسی کو اپنی مرضی سے کر لیا بعد میں اس کا تذکرہ ہی نہیں کرنا یہ اچھی کہانیاں اچھے plات وہ ہی ہوتے ہیں جس میں ایک ایک کریکٹر ایک ایک situation اگر آپ نے اس کا تعروف کروایا ہے آپ اس کے اوپر اگر بات کرنا چاہ رہا ہم تو پھر اس کا کوئی حتمی کنکلوین یا ریزولوشن بھی ہو کیا کہ اگر میں فیصل کی کہانی میں وکیل کو لے کے آتا ہوں تو میں کہیں نہ کہ یہ بتاؤں گا کہ وکیل بیچ میں اس کو میں ماروں گا اس کو چھوڑوں گا یا اس کو باہر بیچ دوں گا یا اس کا اختتام کروں گا کہیں اس کو کسی نہ کسی ٹھکانے لگاؤں گا تو اپنی کہانی ختم کروں گا جس بھی کردار کا انٹروڈکشن کروانا ہے اس انٹروڈکشن میں اس کو آگے کتنی امیت دینی ہے میڈل میں جا کے یہ آپ پر ڈپنڈ کرتا ہے یا آپ نے اس کو نکالنا ہے جلدی تو بھی آپ اس کو ایک فائنل ایکزٹ دیں گے اس کو ختم کرنا ہے وہاں سے بات کو یہ نہ لگے تاکہ اس کو ریل ٹچ مل سکے تو کوئی بھی بیٹر رائٹنگ کا پیس ہے یہ تین بنیادی چیزیں ہیں آپ کے اس رائٹنگ میں ایک بیگننگ ہونا چاہیے جس پروڈکشن دیں جس میں آپ سیٹنگ کریں ریڈر کو بتائیں کہ وہ کیا پڑھنے جا رہے اور ہمیشہ انٹروڈکشن وہ ہوتا ہے جو ریڈر کو اپنی گرپ میں لے لیتا ہے کہ وہ پھر میڈل پڑھنے پہ مجبور میڈل دیکھنے پہ مجبور ہوتا ہے اگر آپ کا سٹارٹ اچھا نہیں ہے انٹروڈکشن انگیجنگ نہیں ہے تو آپ اپنے ریڈر کو یا اپنے ویوزر کو پڑھنے والے کو یا دیکھنے والے کو انگیج نہیں کر سکتے پھر میڈل آپ کا ظاہر ہے اور بھی زیادہ جب آپ کی تحانی بلکل اروج پہ پہنچتی ہے اور آپ اس میں لوگوں کو انگیج کر لیتے ہیں اور پھر انگیج کے بعد اگر آپ کی انڈنگ اچھی نہیں ہے بہت ساری فلموں کے بارے میں آپ کہتے ہیں یا انڈنگ کیا فضول ہوئی ہے تب بھی وہ اپنے مزاک ہو دیتی ہے تو یہ تینوں چیزیں ان کا بیلنس ہونا ان میں کوہیشن ہونا ان میں کوہیرنس ہونا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ بڑی ضروری ہے اگر آپ کوئی پاکستانی فلم دیکھ رہے ہیں یا انڈین ٹپیکل فلم دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے رومانس ہے کہ اس میں بیگننگ کیا ہوگی اس میں میڈل کیا ہوگا اس میں اینڈ کیا ہوگا یعنی جتنا مرضی آپ کا سلمان خان جو ہے وہ جتنا مرضی اس کو لوگ فائرنگ مار لیں آپ کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے نہیں مرنا اس کی لاتوں سے لوگ مر جائیں گے پچاس لوگ اس پہ فائرنگ کر رہے ہوں گے سب کچھ ہوگا یہ نہیں مرے گا باقی سارے مر جائیں گے آپ کو پتہ ہوتا ہے اور آپ کو اینڈ میں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کی محبوبہ مل جائے گی تو یہ ایک فضول قسم کی کہانی جس میں آلریڈی آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ لیکن جب کہانی کے اندر ڈائیورشن لے کے آتا ہے ایک رائٹر تو اس میں وہ انگیجڈ ہوتے ہیں اس میں وہ پھر ایکزٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا ایکزٹ بھی ہو سکتا ہے ایسا اینڈنگ بھی ہو سکتی ہے جو ان ایکسپیکٹڈ ہو ٹھیک ہے جو ان پاپولر بھی ہو سکتی ہے جس میں ہیرو کو مار دیا جائے یا آپ یوں کہہ لیں کہ جس میں آپ کا جو اینڈ ریڈر ایکسپیکٹ کر رہا ہے وہ اینڈ نہیں ہوتا بلکہ اس سے بلکل یہ اکثر مختلف اینڈ ہوتا ہے سو عدب لٹریچر کے اندر یہ جو پیس آف ایکسپریشن ہے جس میں مووی آگئی ڈراما آگیا آپ کی کہانی آگئی اس میں بیسک سٹرکچر بیگننگ میڈل اور اینڈ ہی ہے لیکن ہر رائٹر کی اپنی سواب دید ہے کہ وہ بیگننگ کو کس طرح سے ایکسپلین کرتا ہے اس کا میڈل کتنا انگیجنگ ہے اور اس اینڈنگ کو وہ کس طرح سے ٹویسٹ کرتا ہے ایٹ کمپلیٹی دیپنڈز اون دیٹ ویری رائٹر اور دیٹ ویری آرٹسٹ تو آپ کا یہ بیسکلی ایک سٹرکچر ہے جو آپ کو نظر آئے گا تمام رائٹنگز کے اوپر تمام آل کائنڈ آف رائٹنگ کے اندر یہ چیز شیئر ہوتی ہے اسی طرح جب آپ ریپورٹ لکھتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں آگے انٹروڈکشن ہوتا ہے پھر ہم اس کو کہتے ہیں ایک من باڈی ہوتی ہے اور پھر آپ کنگلوجن یا سجیشن کی طرف جاتے ہیں وہ بھی یہی چیز ہیں آپ پہ کیسے لکھتے ہیں انٹروڈکشن پھر باڈی اور پھر کنگلوجن آپ کہانی لکھتے ہیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے انٹروڈکشن باڈی یا جس کو ہم کلائمکس یا ہاں پہ کہہ رہے ہیں یا میڈل کہہ رہے ہیں وہاں آپ کہانی پھیلاتے ہیں کہ ساروں کا ایک دوسرے سے تعلق جوڑتے ہیں بتاتے ہیں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اور پھر ان کا اختتام کرتے ہیں تمام قسم کی رائٹنگ چاہے وہ فکشن ہے چاہے وہ نون فکشن ہے امیجنیٹو ہے یا ایسے رائٹنگ ان تمام کے اندر یہی سٹرکچر فالو ہوتا ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ایسے ہونا چاہیے کہ بگننگ بگننگ ہو میڈل میڈل لگے اور اینڈ اینڈ لگے یہ نہ ہو کہ اینڈ بگننگ میں آ جائے اور بگننگ میڈل میں چلی جائے تو یہ بگننگ میڈل اور اینڈ اپنے سیکنس سے آؤٹلائن کی وجہ سے آئے گا آپ نے سٹرکچر پہلے بنا لینا ہے اور اس ترتیب سے بنا لینا ہے کہ میرے آئیڈیاز میں بگننگ والا آئیڈیا یہ ہے میرے آئیڈیاز میں میڈل والا آئیڈیا یہ ہے اور میرے آئیڈیاز میں اینڈ والا آئیڈیا یہ ہے کسی کو کوئی یہ پیٹرن آئیڈیاز کا سمجھ نہ آیا تو پوچھ لے کلیر یا سر جی ٹھیک ہے سر آئیڈیاز میں آئیڈیاز میں آئیڈیاز میں آئیڈیاز میں آپ کو بتاتا جلوں کہ what's exactly inside the compartment of beginning, middle and end of a piece of writing depends on whether it's a piece of imaginative writing essay writing یا کوئی اور طرح کی writing میں نے کہا کہ اس کے انتر کیا ہوگا یعنی آپ اس کی اس کی beginning کیا ہوگی اس کا middle کیا ہوگا اس کا end کیا ہوگا یہ depend کرتا ہے کہ piece of writing imaginative essay ہے جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ایسے کہ اندر آپ کی جو beginning middle ہوگی آپ کی story ہے اس کی different ہوگی لیکن ہوگی وہ beginning middle and end ہوگا ٹھیک ہے اس کے لیے میں ایک مثال آپ کو دے دوں ایک hamburger ہے تو اس کی structures کو دیکھ لیتے ہیں ہم اس کی مثال لے لیتے ہیں structure اس کا بھی یہی ہے ٹھیک ہے three part structure ہے just as all the hamburgers مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں ایک برگر کی چلیں ہم ایک برگر کھاتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے جو اس کا top bun ہے یعنی اس مثال سے میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو top bun ہے برگر کا آپ سب نے برگر کھایا برگر بچے ہیں سارے کہ کہاں سے top bun where it all starts یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ top bun کیا ہوتا ہے جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے a beginning that gives the reader something to bite into یعنی top bun سے ہی آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو آپ نے ایسا کچھ دینا ہے ریڈر کو top bun دینا ہے تاکہ وہ اس کو چکی مارے اس کو bite پھر filling وہ جو middle میں اس کے اندر chicken انہوں نے ڈال دیا mayonnaise ڈال دی beef ڈال دیا وہ جو اصل یعنی آپ بند کے لئے تو نہیں کھاتے نا کہ بند کے لئے برگر کھاتے ہیں کون کون ہے جو بند کے لئے برگر کھاتا ہے سر top bun کے لئے برگر کھاتے ہیں یا bottom bun کے لئے برگر کھاتے ہیں کس لئے برگر کھاتے ہیں میڈل کے لئے filling کے لئے نا وہ جو مایونیز وہ جو رائتہ سلاد کھیرے بیچ میں چکن ڈالی اس کے لئے کھاتے ہیں بند بند سایت کھاتے ہیں بند بھٹا بھٹا دنگر پھر کیوں نہیں کھاتے صرف وہ چکن تو ویسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن اس کا اس بن اوپر والا بن اور نیچے والا بن جس کے درمیان میں وہ سارا مال ہوتا ہے جو آپ جس کے لئے کھاتے ہیں لیکن ان دونوں کا ہونا بھی ضروری ہے اوپر نیچے نہیں ضروری ہے برگر کو وہ برگر بناتے ہیں نا ٹاپ والا بن اور نیچے والا بن اور میڈل میں فلنگ تو بلکل اسی طرح بیٹا یہ ٹاپ والا بن یہ آپ کا انٹروڈکشن ہے انٹروڈکشن کے بغیر آپ نے جتنی مرضی چکن ڈال دی جتنا مرضی یا مٹن کھلا دیں وہ اس کا مزہ نہیں ہو سکتا وہ برگر نہیں کھلائے گا وہ سٹوری نہیں کھلائے گی یعنی آپ نے سیکونس ٹاپ پہ بن رکھ نا اگر ایسا کر دیا جائے کہ ٹاپ پہ فیلنگ ڈال دی جائے یعنی مٹ چکن اور بیف اور جو سب کچھ اوپر ڈال دی جائے اور نیچے دو بن رکھ دی جائیں تو کیا اس کو برگر کہہ سکتے ہیں ہم سر ٹاپ پہ کیچپ پہ ٹلتا ہے حضور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کیچپ ہے یا فیلنگ ہے وہ اوپر ڈال دی جائے اور برگر کے دونوں بن بن نیچے ایک ساتھ ہو جائیں تو کیا برگر کے لائے گا برگر وہ جس کا ٹاپ بن ٹھیک ہے ٹاپ بن کے پاس فیلنگ اور فیلنگ کے بعد بوٹم بام ٹھیک ہے یہ بلکل ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں فکس کر لیں کہ جس طرح سے یہ برگر ہے اس طرح سے آپ کی سٹوری ہے اس طرح سے آپ کا ایسے ہے آپ نے ریڈر کو کچھ بائٹ انٹو کروانا ہے اس کے مو لگ جائے تا کے پیریں وہ ڈالنی ہے اور پھر انڈ میں دوبارہ بوٹم بن جو ہے وہ ڈالنی لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بان آپ کے فریش ہوں یہ گسے پٹے نہ ہو ورنہ لوگوں کو حیضہ بھی ہو سکتا ہے باند لے سمجھ لیں اور اس میں جو ہے وہ کھوتے کا گوش ڈالیا بیچ میں اس طرح کے برگر لوگوں کو کھلانے کی کوشش کر ہیں تو پوٹ پانڈا بیسٹ ہے سر تو پوٹ پانڈا بیسٹ اس لیے ہے کہ وہ پراپر سٹرکچر کو فالو کرتے تو آپ نے سٹوری کے پراپر سٹرکچر اب آجاتے میکن آوٹلائن فر امیجنیٹیو رائٹنگ آپ کو دی گئی ہے لائک آل رائٹنگ امیجنیٹیو رائٹنگ کین بی ریدیوز تو تھری بی سک پارٹ یہ سابی بات میں کر چکا ہوں بہت دیر سے کر چکا بگننگ میڈل میڈل اینڈ اینڈ سوڈ دینا ہے اینڈ میں اس کا کیا کرنا ہے اس پہ آؤٹلائن بنائیں اس آئیڈیا کو اس ترتیب سے آؤٹلائن بنائیں اور آپ کو clear ہو جائے گا کہ آپ لکھنا کیا ہے لسٹ بنائیں ایک آئیڈیا اس کی چھوٹی سی سمری میچے اپنا انڈیکس کار یوز کریں میں نے ایچ آئیڈیا کو پہلے ہی سمری کر لیں گے آپ کے لئے آسانی ہوگی اور جب آپ آؤٹلائن بنائیں گے تو انہی آئیڈیا کو آپ سبسٹینشیئٹ کریں گے دو چار چار صفحے لکھیں گے آپ کے کہانی بن جائے گی یہ آپ لوگوں کے لئے کیا آؤٹلائن آپ نے بنانی یا اپنی امیجنیٹیو رائٹنگ اسائنمنٹ جو اس کے لئے اور کوئی بھی اور بھی اسائنمنٹ ہے جب بھی آپ امیجنیٹیو رائٹنگ کرنے جا رہے ہوں جب بھی کہانی لکھیں پہلے یہ کام آپ میں کرنا ہے آغاز کہاں سے کرنا ہے میں جب آغاز کے بعد انٹروڈکشن اس انٹروڈکشن اور اس کے بعد بگننگ فار امیجنیٹیو رائٹنگ اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو کہتے ہیں لٹریچر کی زبان میں اس کو ایکس پوزیشن بھی کہتے ہیں آغاز کھولنا پردہ ہٹانا دکھانا یا پردہ ہٹتا ہے سکرین پہ تعروف کیا ہو رہا ہے بگننگ اور اس میں ہوتا کیا ہے ورکنگ آؤٹ ویر یو آر یہ سین سی ورکنگ آؤٹ آر اس میں ہو کیا کہ سکتا ہے یہ ساری باتیں میں ابھی کر دی ہے اس لیکچر کو آپ نے اس پی پی ٹی کو بار بار غور سے پڑھنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت اہم چیز ہے اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا گراما دیکھنا کیسے دیکھنا ہے اس کو assess کرنا اس کو سمجھ نا لکھنا تک آپ نے کہا تھا پہلے کہ ہم لکھنا سیکھیں گے اور لکھنے میں creative writing کوئی ایسی چیز story آپ کہانیاں پڑھتے ہیں تمام کی تمام کہانیاں اسی پروسس سے گزرتے ہیں تمام کہانیاں جو آپ دیکھتے ہیں اسی پروسس سے گزرتے ہیں تو آپ اپنی کہانیاں بنانا سیکھیں یہ وہ ساری چیزیں اور اس میں پھر description آ جاتی ہے information آگئی background information کہیں دفعہ background کے طور پر آپ دیکھتے ہیں یہ یہ ہوا تھا جس کو ہم flashbacks کہتے ہیں movie star kind of a flashback سے ہوتی ہے یہ سارے کا سارا اس میں آ جاتا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے ڈیٹیل میں ہمارا time آپ late آئے already آگے جا چکے ہیں ہم میں یہ ہم اس کے اوپر کل بھی بات کریں گے یہاں سے آگے بات کریں گے ابھی ہم اس کو include کرتے ہیں میں ابھی صرف آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اس کو ڈیٹیل میں کل چیک پانکس پانے لابز یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب سیچویشن بہت ٹینس ہو چکی ہوتی ہے جب آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں آگے کیا ہوگا آگے کیا ہوگا سکول میں کالج میں ڈسکشن ہو رہی تھی وہ کچھے دنوں جو اس کی اپیسوڈ میں چل رہا تھا کہ اس کے جب پیرنٹس کو لے کے جا رہے تھے وہ اور اس کی فیملی کو خاندان کو وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا انہیں بچانے کے لیے وہ قتل ہوں گے یا نہیں ہوں گے so that was the time اور یہ وہ time ہوتا ہے جب آپ اتنے excited ہو جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اچھا یار اپیسوڈ کے بجائے ایک دفعہ یوٹیوب پر ڈاؤن لوڈ کر کے ساری چیزیں آپ اس میں دکھا رہے ہوتے ہیں اس کو آپ ڈیٹیل میں دیکھئے گا پھر تیسرا end conclusion جس کو کہتے ہیں resolution conclusion یا ending اس میں آپ نے جتنا کچھ اٹھایا تھا اس میں آپ نے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے ختم پانچ لائن اور sudden reversal sudden reversal یا پانچ لائن اس میں end میں ہوتی ہے آپ لوگ جو نے اگر کہانیاں پڑھی ہوں کتابیں پڑھی ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا منٹو اگر کس نے پڑھا ہو تو اس کے افسانے کس طرح سے آخری لائن یا آخری دو چار جملے اتنے بالکل سب کچھ بدل کے رکھ دیتے ہیں اس میں ایک reversal ہوتا ہے پانچ لائن ہوتی ہے اور آپ جو کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اس سے بالکل ایک مختلف چیز ہو گیا اور یہ کیسے ہو گیا یہ کیا ہو گیا تو آپ کو وہ ہلا کے رکھ دیتے ہیں ٹویسٹ ہو سکتا ہے میں نے اب یہ بتایا کہ اگر آپ انڈین فلم دیکھیں تو پھر آپ کو کوئی ٹویسٹ یا سڈن ریورسل بہت کام ہوتا ہے آپ کو آلرہی پتا ہوتا ہے اس میں کیا کیا ہوگا مہبوب مہبوبہ سے مل جائے گا پنانے کا قتل ہو جائے گا اور ہیرو جیت جائے گا تو اس میں سڈن ریورسل یا سرپرائز ٹویسٹ بہت کام ہوتا ہے لیکن اصل لٹریچر میں آپ کو نظر آئے گا یہ اس کی جو ہے وہ اینڈنگ یہ تینوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اب ہن لوک اٹ اینی بک اور فلم ڈیٹ ورکس ان آپ سب نے آج بیٹھنا ہے اور اپنی فیوریٹ مووی آپ کتابیں تو کام پڑھتے ہیں فلم اٹھانی ہے اس کو ذرا یاد کرنے کہ یار جو مجھے مووی سب سے زیادہ پسند ہے کیا اس میں یہ تینوں سٹرکچر اسی طرح سے یوز ہوئے کیا اس کی بیگننگ ایسی تھی کہ اس کے اندر شروع میں ہی سٹارٹ میں ہی ورکنگ آؤٹ ویر یو آر کیا یہ دکھایا گیا تھا کیا اس میں کریکٹرز اور سیٹنگ سیٹ اور کریکٹرز انٹرڈیوز کروائے گئے تھے کیا اس میں ڈسکرپشن تھی کریکٹرز کی سیٹنگ کی اور چیزوں کی اس میں بتاہ دیا گیا تھا شروع میں یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے پھر اس کے میڈل کو دیکھنا ہے کہ اس کہانی اس فلم میں جو میڈل والا پارک پروتیل کسی سٹوری کا وہ کب سٹارٹ ہوا تھا اور اس میں کون کون سے کریکٹر کس طرح ڈیوز ہوئے وہ آپ نے اس پارک کو دیکھنے اور پھر آپ نے اینڈ بھی دیکھنا ہے کہ جو فلم مجھے پسند ہے اس کی اینڈنگ کہاں سے شروع ہوئی جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے بالکل آنکسپیکٹڈ ہوا کوئی سرپرائزنگ ٹویسٹ تھا چیک ہے تو یہ آپ نے اس فلم کو دیکھ دازہ لگانا ہے آپ نے چونکہ فلمیں دیکھی ہیں ساروں نے تو ایک فلم اٹھا کے آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اچھا یار میری یہ فلم جو ابھی آج میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق اسی لٹریچر کے اسی پیٹرن کے مطابق آتی ہے یا نہیں آتی اور آپ کو پتا چلے گا کہ بالکل تھا اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کتنی امپورٹن چیز ہے اور یہ زندگی میں ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی جہاں پڑھنے اور لٹریچر کا تعلق ہے یہ ایک ہنٹ تھی آپ کے لئے جی سر ویسے اگر ہم اشفاق احمد کی کتابیں پڑھیں تو اس میں اسے بھی ہمیں بہت مل سکتی ہے جی آپ ضرور پڑھیں اشفاق احمد کی وہ کتاب پڑھیں جس جو لٹریچر ہو جس کے اندر اب زب جاویہ آپ پڑھیں گے تو وہ جاویہ صرف اور صرف جو ہے وہ ڈکٹیشن ہے یا آپ یوں کہلیں کہاونتے ہیں یا وہ اکوالِ ذریع ہیں وہ آپ کو لٹریچر کا پیس نہیں لگے گی اس میں بگنی میڈل اور انڈ نہیں آئے گا لیکن اگر آپ اشفاق احمد کی افسانے پڑھیں گھڈریہ اس کا ایک بہت مشہور افسانہ ہے آپ کو وہ پڑھیں گے تو آپ کو بلکل لگے گا آپ اس کی بیوی بانو کچھ سیاہ کا راجہ گد پڑھیں تو آپ لٹریچر آپ کو پتہ چلے گا کہ لٹریچر کیا ہے سو لٹریچر کی ہم بات کر رہے ہیں باقی تبلیغ بھی اس نے بہت کی وہ تبلیغ کی بات میں نہیں کر رہا تو آپ جب لٹریچر کو دیکھیں گے کسی بھی رائٹر کی کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا تو اس میں ایک بیگننگ یعنی لٹریچر کی بات کر رہا ہوں امیجنیٹیو رائٹنگ کی بات کر رہا ہوں جب آپ وہ پڑھیں گے اس میں آپ کو ایک بیگننگ ایک میڈل اور ایک اند نظر آئے گا اور آپ نے سمجھنا ہے اور جب آپ پڑھتے ہیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھے پھر آپ جب لکھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے